بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد و اہل بیت ہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین هم صبل الہدایت و حدات السبل الى اليقین لا سیم على امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین قاتل المشرکین والمنافقین اللذی استارت شکوک عن وجہ الیقین و لعنت اللہ علی آدائهم و قتلتهم و غاصب حقوقهم و منکری فوائلہم من یومنا حازہ الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارکہ وتعالی فی کتابه المبین و حواصلق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لَيُضْحِبَ عَنْكُمْ وَرِجْسَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہ الرحمن 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 کہ اہلِ بیتِ پاک کا ذکرِ پاک فرما رہا ہے بے انتہا مشہور و معروفی آئے کریمہ تیمونن تبرکن جس کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کی آپ نے سنا سامات فرمایا الفاظِ قرآن اور اس طریقے سے آپ نے اپنے لئے اخروی ثواب کا انتظام کیا چار مشہور کتابیں تورہ زبور انجیل قرآن بچے بچے کی زمان پر ہے ہر ایک جانتا ہے نہ آج تورہ ہمارے سامنے اصلی شکل میں ہے نہ زبور ہمارے سامنے اصلی شکل میں ہے اور نہ انجیل اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بند عالم آخری کو بچاتا ہے جو اس کی سنت رہی ہے ہمیشہ کی آج کی اس مجلس میں جو کل بات نامکمل رہ گئی تھی میں آج بھی اسی کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے غلط فہمیاں بہت ہیں اندھیروں میں رکھا گیا ہے عوام کو حقائق سے آگاہ نہیں کیا گیا ہے اور اس کا ظاہری سبب بس یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مذہب کے ٹھیکے داروں کو خوف اس بات کا ہے کہ اگر پبلک آگاہ ہو گئی تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی کوئی اس کے علاوہ سبب سمجھ میں نہیں آتا میں نے ارز کی آپ کے خدمت میں اور میں اپنی لفظوں کا پورے طریقے سے ذمہ دار ہوں کہ اسلام کے اوپر احسان کرنے والوں میں سر فہرست اگر کوئی نام ہے تو جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہے میں آئم معصومین کو بھی مستثنہ نہیں کرتا لفظیں نہیں ہیں عقیدت نہیں ہے بلکہ حقیقت یہی ہے آئم معصومین کو مستثنہ نہیں کرتا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ تو بہت بڑی جسارت ہے یہ آئم معصومین کو بھی مستثنہ نہیں کر رہے ہیں میں سب کو شامل کرتے ہوئے آپ کی خدمت پر ارز کر رہا ہوں کہ بلا استثناء پہلا نام نامی اور اسم گرامی اگر کسی کا ہے تو جناب ابو طالب علیہ السلام ہے اگر آئم معصومین کو میں مستثنہ نہیں کر رہا ہوں تو اس لیے مستثنہ نہیں کر رہا ہوں کہ ان اماموں کا تعلق بھی کسی اور کی نسل سے نہیں ہے ابو طالب ہی کی نسل سے ہے سلامات پہتے ہیں محمد و آل محمد بلکل سادی سادی گفتگو حضور سرور کائنات سے پاکیزہ پاک صاف کوئی دنیا میں ہستی ہے طہارت کی حد آخر کا نام جناب پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پاک اور پاکیزہ جس میں پیغمبر کہ مکھی کے بیٹھنے کا بھی روادار نہیں جس میں پیغمبر کے اوپر مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی اس نے بھی لکھنے والوں نے لکھا حضور کے فضائل بیان کرتے ہوئے اتنا مقدس جس میں مبارک پیغمبر اسلام کا کہ مکھی تک نہیں بیٹھ سکتی تھی پیغمبر کے جس میں مبارک کے اوپر اب بات آئی ہے تو سن لیجئے مکھی نجس جانور نہیں نجس مخلوق نہیں ہے اور رہنے والی ہے گندگی کی لیکن اللہ کا فضل و کرم کہ اس نے یہ اس کے اندر خاصیت رکھی ہے نجاست پر بیٹھی ہے نجاست نجس سلین چیز کے اوپر اور لگ گئی نجاست اس کو گیلی ہونے کی صورت میں اب یہ پاک کیسے ہو آپ کے جسم پر بیٹھتی ہے میرے جسم پر بیٹھتی ہے رات دن ہمارا صادقہ ہے اس سے یہ نجاست میں بیٹھی گیلی نجاست میں کہ پاک کیسے ہو تو بتایا گیا کہ جیسے ہی نجاست سے اڑے گی خدا مند علم کی قدرت سے اس کے پر خوش ہو جائیں گے اور نجاست رفا دفا ہو جائے گی اب اگر یہ خدا نہ خواستہ کسی سالن کی پیالی میں گر جائے ہوتا ہے اب اس کی دو خاصیتیں ہیں اگر یہ گر گئی تو اس کو یوں ہی نہیں نکالنا چاہیے بلکہ اس کو ڈبو کے تب نکالنا چاہیے اس کے ایک پر میں زہر ہوتا ہے اور دوسرے پر میں اس کا تریاغ ہوتا ہے اس لیے یہ حکم دیا گیا اس کو ڈبو یہ تب نکالی ہے اگر کھانا ہے تو نہیں کھانا تو بھینک دیجئے لیکن بچارے غریب لوگ وہ اتنی بڑی قربانی کیسے دیں جن کے ایک وقت پک گیا دوسرے وقت کیا لالے پڑے ہوئے ہیں انہیں تو وہی کھانا ہے تو طریقہ یہ اگر استعمال کرنا ہے تو اس کو ڈبو دیجئے تاکہ جو زہر اس کے اندر پہنچ گیا ہے وہ اس کا تریاغ فرام ہو جائے اتنی دنزی مخلوق جس میں پیغمبر کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی تھی سن لیا آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا جس پیغمبر کے جس میں اقدس کے اوپر مکھی تک نہ بیٹھ سکے وہ پیغمبر اتنا پاکو پاکیزہ پیغمبر برس ہا برس اس کی آغوش میں رہا ہے جسے دنیا مسلمان ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کون اقل یہ گوارہ کرے گی کس اقل میں یہ بات آئے گی کہ ایک پیغمبر آخری پیغمبر ماسوم نبی وہ اور کافر کیا گوش پہ اب ایک حدیث بیان کی جاتی ہے صحت کا میں ذمہ دار نہیں ہوں اگر پیغمبر نے فرمایا حرف شرط کے ساتھ اگر پیغمبر نے فرمایا تو پھر ہم یہ کہیں گے کیا فرمایا پیغمبر نے اگر فرمایا ہے پیغمبر نے کہ السحابتو کلہم ادول بے ایہم اقتدیتم احتدیتم میرے تمام کے تمام اصحاب آدل ہیں ان میں سے تم جس کا بھی اقتدہ کر لوگے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے جس کی پہروی کر لوگے جس کا اتبا کر لوگے راہ ہدایت کو پر آ جاؤ گے میں درس کیا آپ سے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا حدیث کا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے عالم اسلام میں مشہور ہے یہ بات کہ پیغمبر نے فرمایا اب یہ جو لوگ کہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہ ثبوت فراہم کریں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا اگر پیغمبر نے فرمایا ہے تو پہلے میری گفت کو سن لیجیا اگر پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میرے تمام کے تمام اصحاب عدالت کے درجے پر فائز ہیں اور یہ اس لائق ہیں کہ تم ان میں سے جس کا بھی اتبا کر لوگے جس کی بھی پیروی کر لوگے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ بتائیں پیغمبر کی حدیث بیان کرنے والے کہ صحابی کسے کہتے ہیں کیا ہے صحابی کی تعریف اور جب ہم نے یہ پوچھا تو جواب دیا گیا کہ صحابی اُس شخص کو کہتے ہیں اُس ذات کو کہتے ہیں میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے توجہوں سے سنیں بات اگر نامکمل ذہنوں تک پہنچے گی تو غلط نتیجہ نکالا جا سکتا ہے بات مکمل سننا چاہیے کہ تاریخ صحابی کی یہ ہے جس نے حالت اسلام میں اپنی پوری اسلامی اور ایمانی زندگی میں جتنی بھی اس کی زندگی ہے مومن ہونے کی صورت میں مسلمان ہونے کی صورت میں اس پوری زندگی میں اگر ایک مرتبہ حضور سرور کائنات کے چہرے کو دیکھ لیا ہو تو وہ صحابی ہے جس نے ایک مرتبہ پیغمبر کو دیکھا ہو پیغمبر کا دیدار کیا ہو وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے اس کی پیروی کی جائے اور پیروی کرنے والا ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے ایک مرتبہ جو پیغمبر اسلام کی زیارت کر لے جو پیغمبر کا دیدار کر لے اور عزیزوں صحابہ کی فیرست میں ایک نام ایسا بھی ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی حضورِ سرورِ کائنات کا دیداری نہیں کیا اور پھر بھی پیغمبر نے اس کو صحابیت کے درجے پر فائز ہونے کی سلط دی نام آپ کو سنا ہوا جنابِ اوائسِ قرنی یہ بیچارے رات دن اپنی بوڑی ماں کی خدمت میں رہا کرتے تھے انہیں موقعی نہیں ملتا تھا کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوں دل طلب کر رہتا تھا کہ کیسے پیغمبر اسلام کا دیدار ہو اور کس کا دل نہ چاہے گا چاہنے والے کا محبت کرنے والے کا کہ حضورِ سرورِ کائنات کا دیدار نہ کرے یہ طلبتے رہتے تھے رات دن بے چین رہتے تھے ماں سے کہتے تھے کہ ماں اجازہ دے دو میں آخری نبی کا دیدار کروں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں ماں کہتی تھی میرے لال تمہارے علاوہ کون میری دیکھ رہے کرنے والا ہے اور یہ خاموش ہو جاتے تھے اب حسنِ اتفاق یا سوہِ اتفاق میں کیا کہوں میری سمجھ میں نہیں یادا بڑے اسرار کے بعد ماں سے انہوں نے اجازت لی کہ ماں پس اتنی اجازت دے دو کہ میں پیغمبر کی خدمت میں جاؤں زیارت کر کے چند منٹ میں واپس آ جاؤں اتنی اجازت دے دو ماں کا بیٹا جاؤ اور جلدی چلے آنا زیارت کرنے کے بعد یہ حسنِ اتفاق یا سوہِ اتفاق کی بات میں نے اس لئے کی کہ جب یہ آئے ماں سے اجازت ملنے کے بعد پیغمبر کے دروازے پہ دقل باب کیا تو پتا چلا کہ پیغمبر گھر میں نہیں ہے شہر سے کہیں باہر گئے ہوئے ہیں جتنی گنجاج تھی انہوں نے انتظار کیا اور پیغمبر اسلام تشریف نہیں لائے یہ انتظار کرنے کے بعد واپس چلے آئے ماں کی خدمت میں اور جب واپس چلے آئے تو پیغمبر اپنے گھر آئے اور آنے کے بعد انشاءت فرمایا کہ میں اپنے چاہنے والے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جواب دیا گیا کہ آپ کا ایک چاہنے والا آیا تھا اور وہ آپ کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا تھا آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا ماں اس کی بیمار ہے بوڑی ہے بزرگ ہے اس کی خدمت پر رات دن مصروف رہتا ہے وقت میں جتنی گنجاج تھی اس نے انتظار کیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر وہ صرف ماں کی خدمت کی بنا پر زیادہ دیر قیام نہیں کر سکا اور چلا گیا بغیر میرا دیدار کیے ہوئے تو چونکہ ماں کی خدمت میں مصروف رہتا ہے اس لیے باوجود ہے کہ میرا دیدار نہیں کیا میں اس ماں کی خدمت کی بنا پر اس کو صحابہ کی فیرست میں شامل کرتا ہوں ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعالی محمد کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آج کا دور کتنا پراشوب دور ہے بزرگوں کا وجود غنیمت ہے ہمیں شکر خدا عدا کرنا چاہیے اگر کوئی بزرگ کسی گھر کے اندر موجود ہے تو اشیخ ہو بھی بیت ہی کن نبی فی امت ہی اگر کوئی بزرگ کسی گھر کے اندر ہے تو وہ ایک نبی کے طریقے سے ہے جو اپنی امت کے درمیان ہو کتنی قدر کرنا چاہیے کتنی خدمت کرنا چاہیے بزرگوں کی اللہ کا عطیہ اللہ کی بہت بڑی نیبت بزرگ کا گھر کے اندر موجود رہنا تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میرے اصحاب میں شامل ہیں باوجودے کہ انہوں نے میرا دیدار نہیں کیا میری اس جارت نہیں کی تو کیا ہوا صحابی کسے کہتے ہیں جس نے کم سے کم پیغمبر اسلام کو اپنی اسلامی زندگی میں ایمانی زندگی میں ایک مرتبہ پیغمبر کو دیکھ لیا ہو پیغمبر کے چہرے مبارک کپن ادھر ڈال لی ہو پیغمبر کا دیدار کر لیا ہو تو وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ صحابہ کی فیر اسم شامل عدالت کے درجے پر فائز اس لائق کہ اس کا اتباہ کر لیا جائے تو انسان راہ راست کے اوپر آ جائے جو ایک مرتبہ پیغمبر کو دیکھ لے جو ایک مرتبہ پیغمبر کے چہرے پر نظر کر لے اتنے درجے اس کو مل جاتے ہیں وہ صحابی بھی ہوتا ہے وہ عادل بھی ہوتا ہے وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس کا اتباہ کر لیا جائے تو انسان راہ راست پر آ جائے ایک مرتبہ دیکھنے والا اتنے شراف حاضل کر لیتا ہے جس نے رات دن پیغمبر کو اپنی گودیوں میں رکھا ہو جس نے رات دن پیغمبر کو اپنی گودی میں کھلایا ہو وہ کیا دنیا والوں مسلمان بھی نہیں ہوگا سلامات پہدے محمد والے نہ کوئی آیت پیش کروں گا آپ کی خدمت میں اور نہ کوئی تاریخی واقعہ کل میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ زندگی میں انسان کی بعض مواقع ایسے آتے ہیں جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کس مسلک کس مذہب کا ماننے والا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے موت کا تذکرہ کیا تھا مرنے والا اگر کوئی مرتا ہے تو اس کے ہم مسلک افراد اس کے مرنے سے لے کے قبر تک کے جلانے تک کے جو معاملات ہیں وہ سے ہم مسلک افراد انجام دیتے ہیں ایک مور زندگی میں اور آتا ہے جب پتا چل جاتا ہے کہ مرنے والا کس مسلک سے تعلق رکھنے والا تھا اور یہاں بھی میری دوستی ایک میں نام لیتے بھی ڈر لگتا ہے کہ صاحب اگر میں نے جو نام دیا کہیں کسی کا نام نہ ہو تو وہ کہے گا لیجے صاحب مجھے نکو بنا دیا انہوں نے عبدالسلیم نام کے آدمی سے میری دوستی تھی تعلقات تھے کہہ روابط تھے اسی میں انشاءاللہ وقت پورا ہو جائے گا تو ہر ماں باپ کو جس وقت کی تمنہ ہوتی ہے یعنی سہرہ دیکھنے کی اپنے بیٹے کے سر کے اوپر میرے دوست کا وہ وقت آ گیا کہ اس کے سر پہ سہرہ بند ہے اس کی شادی ہو دوستی کے ناتے میں تین چار روز پہلے ہی پہنچ گیا اور بڑھ چڑھ کے ہر کام انجام دینے لگا جو کام کہا گیا میں کرنے لگا جو ذمہ داری سپرد کی گئی میں نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں مجھ سے کہا گیا کہ آپ کو ایک ذمہ داری یہ سپرد کی جا رہی ہے کہ نکاح پڑھنے والے کا انتظام آپ کو کرنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا انتظام بہترین انتظام کروں گا آپ بھی یاد رکھیں گے کہ کیسا انتظام کیا تھا لیسا وہ دن آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ انتظام کر لیا ہے میں نے کہا کہ ہاں کر لیا ہے کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے کوئی جقت کی بات نہیں ہے میں نے انتظام کر لیا ہے وعدہ لے لیا ہے میں نے نکاح پڑھنے والے سے اور عزیزوں جب وہ نکاح پڑھانے کی منزل آئی کہا گیا کہ صاحب کیا آپ نے انتظام کیا ہے میں نے کہا کہ میں نے انتظام کر لیا ہے وہ سامنے مندر ہے اس کا پجاری ہے میں نے اس سے بات کر لی ہے وہ آئے گا آ کے نکاح پڑھا دیے گا میرا بہدہ ہو گیا ہے وہ آئے گا پڑھا کے چلا جائے گا میں نے کہا کہ صاحب انہوں نے اس سر سے پیر تک مجھے دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے میں نے کہا کہ میں نے کونسی ایسی بات کہتی اس سے کہا تھا کہ نکاح پڑھانے میں لے کہ انتظام کیجئے میں نے انتظام کر دیا وہ سامنے مندر ہے وہ آ کے پجاری اس سے میں نے وعدہ لے لیا ہے وہ آئے گا اور آ کے نکاح پڑھا کے چلا جائے گا نکاح ہو جائے گا آپ کے بیٹے کا وہ کہا کہ آپ ہوش و حواس میں ہیں کے نہیں ہیں میں نے کہا کہ اس میں کونسی پریشانی کی بات ہے کہا کہ آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی اے بی سی ڈی بھی نہیں معلوم ہے اسلام کے ابتدائی احکام سے بھی آپ واقفیت نہیں رکھتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا ایسا میں نے کونسی پریشانی بات کر دی کیونکہ اسلام کے خلاف ہے تو کہنے لگے کہ صاحب آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ مسلمان کا نکاح غیر مسلم نہیں پہا سکتا میں نے کہا یہ ایک نکاح اس کو ہو جانے دیجئے خاموشی سے ہو جائے گا ہمارے ایک براتی سے کہہ دیں گے بھئیہ کہیں تذکرہ اسکرہ نہ کرنا یہ ہو جانے دیجئے یہ ہو جائیں کہا کہ سورج عورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے لیکن یہ حکم اسلام تبدیل نہیں ہو سکتا کون پڑھائے گا نکاح مسلمان کا نکاح مسلمان ہی تو پڑھائے گا یہ اصول بن گیا تو یہاں تک تو میں نے آپ کو کوئی نئی بات نہیں سنائی اب میں یہاں سے آگے کہتا ہوں کہ آپ انصاف سے بتائیے کہ نکاح پڑھانے والا کیسا تلاش کیا جاتا ہے اگر آپ کو امامے والا مل رہا ہو تو میرے ایسے ٹوپی شیروانی والے کو قبول کریں گے آپ ہرگز نہیں یہ بلکل فطرت کے خلاف بات ہے اگر بہتر مل رہا ہے تو بھر بہتر ہی کا انتخاب ہوگا اگر کسی مسلمان کا نکاح ہو رہا ہو اور جہاں میں مسجد کے امام صاحب مل جائیں بجائے گلی کوچوں میں دردر رہنے والوں کے تو ان کو منتخب کیا جائے گا اگر مل جائے تو اور اگر بڑا شہر ہے مفتی ہے شہر مل جائے تو پھر امام جمعہ کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر کوئی قاضی قاضی صاحب ہیں کسی شہر کے ان کو منتخب کیا جائے گا چھوٹے موٹے کو ہاتھ نہیں لگائے جائے گا اور اگر قسمت یعوری کر جائے اور کسی کو قسمت سے امام خانے کعبہ صاحب مل جائے پھر سب کو چھوڑ دیا جائے گا پھر کسی اور سے نکاح نہیں پڑھا جائے گا ہے کہ نہیں ہے اور اگر اس سے آگے بڑھ کے اگر کسی کو کسی ولی اللہ کا قرب حاصل ہو جائے کسی نبی سے واسطہ پڑھ جائے کوئی نبی مل جائے تو پھر سب کو چھوڑ دیا جائے گا ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ کچھ اور ہے یہی فطرت ہے انسان کی کہ بہتر سے بہتر نکاح پڑھانے والے کا انتظام کیا جاتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ساری اسلامی دنیا سے پوچھتا ہوں کہ جب اس کا نکاح ہو رہا تھا کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے تو نکاح پڑھانے کے لیے کس کو آنا چاہیے کون پڑھا ہے اس کا نکاح جس کے لیے یہ کہا جائے تو بھیجا نہیں ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مقتصر خالق کائنات کے بعد اگر کوئی ہے تو حضور سرور کائنات کی ذاتے والا سفر اگر ہم اس سے پوچھتے ہیں تو میں تو کہوں گا کہ جب خالق کائنات کے اس محبوب ترین بندے کا نکاح ہو رہا تھا تو اب کسی اور کو نہیں آنا چاہیے خود اللہ کو آنا چاہیے وہ آ کے نکاح پڑھائے آپ کہیں گے صاحب وہ تو نہیں آ سکتا تو میں کہوں گا کہ میں نے تو کتابہ پڑھا ہے وہ ہر جمعیرات کو آتا ہے اور گلیوں میں آواز لگاتا پھرتا ہے کہ کوئی گنہگار ہے جو ہم سے معافی مانگے اور ہم اس کے گناہ کو معاف کر دیں تو جب گنہگار بندوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے ہر جمعیرات کو وہ آ جاتا ہے تو جب اس کے محبوب بندے کا نکاح ہو رہا ہے اس میں کیوں نہیں آنا چاہیے لیکن جس کا یعقیدہ ہوگا وہ ہوگا اچھا تاریخ میں مصیبت تو یہی ہے جن باتوں کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہیں اور جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہیں تفصیلات ہیں پیغمبر اسلام کے تاریخ تک میں اپنی ازاد کی حد تک کہہ رہا ہوں گا تاریخ تک مہین کر دی گئی ہوگی لیکن دن کا پتہ نہیں ہے کون سا ہے تو ممکن ہے کہ جمعیرات کا دن رہا ہو اللہ ہم یہ مصروف رہے ہوں ہمیں تو گنہگاروں کو بخشوانے کے لیے جانا ہے لہذا وہ نہ آ سکتے ہوں اور جب وہ نہیں آ سکتے جب خدا نہیں آ سکتا تو اب کون جناب ابو طایب جناب پیغمبر اسلام کا نکاہ پڑھائے ہے سوال کے نہیں ہے اب اس کو میں یوں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ لکھنو گئے اور آپ نے وہاں کے کسی بڑے ذاکر سے وعدہ لیا میں لیس پڑھنے کا بڑے ذاکر سے انہوں نے وعدہ کر لیا آپ کے یہاں آنے کے لیے اور بروقت کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ نہیں آ سکے اب جو ان کے نہ آنے کی بنا پر وہ کسی اور سے کہتے ہیں کہ بھئی جا کے فلا جگہ جا کے ملیس پڑھ دو وہ خود نہیں آ سکے کسی کو بھیج دیا انہوں نے کہ فلا جگہ جا کے ملیس پڑھ دیجئے مجھے جانا تھا میں نہیں جا پا رہا ہوں مصروفیت کی بنا پر تو اب جو آئے گا جس سے وعدہ ہوا تھا وہ اسی کا نمائندہ تو کہلائے گا وہ اسی کا انتخاب تو کہا جائے گا اب عزیز لو ہمارے عقیدے کے لحاظ سے اللہ تو آ نہیں سکتا تھا وہ جسم و جسمانیہ سے منزہ ہے اب اس کے بعد جب وہ نہیں آ سکتا تو اب خدا جس کا انتخاب کرے گا اسے مانئے کہ وہ اللہ کا انتخاب ہے اسے مانئے کہ وہ اللہ کا منتخاب کیا ہوا ہے اسے مانئے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے اللہ آ نہیں سکتا تھا ساری کعانات پر نظر دوڑ آئی اور اس فریضے کو انجام دینے کے لیے ابو تعلیم کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا آواز دی اے ابو تعلیم میں تو نہیں جا سکتا جسم و جسمانیہ سے منزہ ہوں اس فریضے کو انجام دینے کے لیے میری طرف سے تم چلے جاؤں سلامات پڑھ دیں محمد و عالمہ بس عزیز و عزیز کی بات یہی ختم کرتے ہوئے بڑی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں خود ہم غلط فہمیوں کے شکار ہو گئے کیا شہرت ہے اپنے بچوں سے اپنے نوجوانوں سے خاص طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کربلاں بے اٹھارہ بنی حاشم شہید ہوئے یہی کہا جاتا ہے اس اٹھارہ بنی حاشم کی پوری فہرست کو اٹھا کے دیکھئے آپ یہ سب کے سب اولاد جناب ابو طالب علیہ السلام یہ سب کے سب نسل جناب ابو طالب علیہ السلام جناب ابو طالب کی طرف سے ذہن کو مولنے کے لیے یہ شہرت دی گئی کہ اٹھارہ بنی حاشم شہید ہوئے ہم نہ سب کے سب نسل جناب ابو طالب علیہ السلام سے تانے گئے پیشِ معبود تیرے حق کی نہ حد ہے نہ شمار پیشِ معبود تیرے حق کی نہ حد ہے نہ شمار تیری آغوش کا پروردہ ہے کل کا مختار تیرے بیٹے کی رضا مرضیِ ربِ غفار اور تیرے پوتے ہیں جوانانِ جنا کے سردار اور صلاح عمال کا محشر میں بھلا پائے گا کون صلاح عمال کا محشر میں بھلا پائے گا کون اور تُو ہی جنت میں نہ جائے گا تو پھر جائے گا کون خلوات پڑھ دیں محمد وعالی بھلا کربلا میں جتنے شہید ہوئے ہیں اٹھارہ کی جو تعداد ہیں سب کے سب نسل جنابِ ابو تالی چلتے چلاتے میرے نوجوان بچے میرے بھائی میں ان سے جہاں بھی ہیں چاہے حدودِ امام بارگاہ کے اندر ہوں یا باہر ہوں ایک بات کہتا ہوں زمانِ ازا یہ تقدس اور احترام کا زمانہ ہے بچپنا ہمیں یاد ہے کس طریقے سے محلی سے ہوا کرتی تھی بزرگ ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے کتنا انقلاب آ گیا جس کو دیکھئے وہ شہرت کا بھوکا بنامِ ازاداری منامِ شہداء اسلام بنامِ امامِ حسین علیہ السلام ذاتی فائدے اٹھائے جا رہے ہیں نام و نمود شہرت طلبی کا دور دورہ ہے جو کان کیجئے خلوص کے ساتھ کیجئے ذرہ برابر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ نہ آئے کہ ہمیں اس سے شہرت حاصل کرنا ہے مقبولیت حاصل کرنا ہے عزیزوں ذاکرین بھی اس فہرست میں بلکل برابر کے شریک ہیں اور میں زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا بس ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا صرف وہ عمل قابل قبول ہوگا بارگاہِ اہلِ بیت میں جو مبنی برخلوص ہوگا جہاں خلوص نہیں ہوگا ہمیں توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمارا قبول کیا جائے گا عمل عزیداری کو عزیداری کے طریقے سے کرنا چاہیے بزرگوں کو فراموش مت کیجئے بچوں سے کہہ رہا ہوں لو جوانوں سے کہہ رہا ہوں قیادت قیادت بزرگوں کے ہاتھوں میں رہنا چاہیے گائیڈ لائن یہ جاری کریں گے اس پہ عمل آپ کو کرنا ہے اور یہی پوری اسلامی تاریخ ہے پرشامات کے ہاتھوں میں ہوگا قیادت بزرگوں کے ہاتھوں میں ہوگی اس لیے کہ ان کے پاس دو تجربہ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے آپ قدم قدم کے اوپر ان کی رہبری کے محتاج ہیں اس بات کو ہرگز فراموش نہ کیجئے اگر عزیداری میں چار چاند لگوانا ہے عزیداری کو اپنی اصلی حالت کے اوپر لے کے آنا ہے یہ تو ہمارے آمال کا ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے آپ بڑے سکون سے مجلزہ کر رہے ہیں اور میں دیکھ کے واقعاً میرا دل بھی خوش ہو رہا ہے کہ یہاں بڑے آزادانہ ماحول میں آپ ہیں لکھنوں میں دیکھئے کیا ہو رہا ہے قطیف میں گھر کے اندر سعودی عرب گھر کے اندر کوئی مجلز نہیں کر سکتا مجلز کرتا ہوا پاپ پایا جائے گا تو وہاں کا سکہ جو ریال ہے ساٹھ ہزار ریال دینا پڑے گا مجلز کرنے والے کو سولہ آزار ڈالر ہوتے ہیں شکر خدا آدھا کیجئے آزاد ماحول میں ہم ساس دے رہے ہیں لہذا اس آزادی کا غلط استعمال نہ کیجئے جو سہولتیں آپ کو دی گئی ہیں ان کی حدوں میں رہتے ہوئے اپنی آزاداری کیجئے آزاداری سوقوں پہ کرنے کی محتاج نہیں ہے آزاداری جلوسوں کی محتاج نہیں ہے آزاداری صرف اور صرف خلوص کی محتاج ہے خلوص چاہیے اب میں چھوٹا سا واقعہ سنا دوں آپ کو جب خلوص کے ساتھ کام کیا جاتا ہے تو کیا انجام ہوتا ہے کتنا سراحہ جاتا ہے بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں آغاہ کوسری ایک بڑا مشہور و معروف نام ہے ایران کے ذاکرین میں وہاں روزہ خا کہتے ہیں ہمارے ہاں ذاکرین کہتے ہیں یہ آغاہ خمینی تابہ سرا جیسے لوگوں کی حمیلیس پڑھتے تھے سبوہ سے لے کہ شام تک حمیلیس پڑھتے رہتے تھے آخری تاریخ ہیں تھی کچھ بچے محلے کے جمع ہوئے اور انہوں نے محلے ختم ہونے کے بعد آغاہ کوسری سے کہا کہ آغاہ ہمارے ہاں مجلس ہے ہم بچوں نے محلے سے ملاقب کی ہے آتھ تھوڑی دیر ہمارے چل کے محلے سے پڑھ دیجئے انہوں نے کہا کہ دیکھو محلے سے کے بعد میری مجلس لگی ہوئی ہے تیم نہیں ہے فرصت نہیں ہے وہ بچے بڑی عارض اور امید لے کے آئے تھے اور جب انہوں نے عذر کیا بچے رونے لگے اور جب انہوں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ چلو میں چل کے پڑھتا ہوں یہ پہنچے ایک کھنڈر ایک ٹوٹا ہوا گھر فرش کے اوپر بچے محلے کے بیٹھے ہوئے تھے زمین کے فرش کے اوپر انہوں نے محلے پڑھے تھوڑی دیر اور اس کے بعد یہ دوسری جگہ میری محلیس پڑھنے کیلئے چھلے گئے بچوں نے اسرار کیا محلیس جب ختم ہو گئی کہ آگا تھوڑی سی چائے پی لیجئے انہوں نے عذر کیا انہوں نے اسرار کیا بچوں نے مجبور ہوکے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لائیے بچے لے کے آئے اور انہوں نے ایک گھوٹ پی کے چائے تھنڈی ہو چکی تھی اس کو ایک طرف انڈیل دیا ایک طرف انڈیل دیا اور جب یہ رات کو مجالس سے فارغ ہونے کے بعد بس طرح استراحت پہ پہنچے سوئے رات کو خام میں جنابِ معصومِ علیہ السلام علیہؑ کو دیکھا شہزادی کو دیکھا رونے والوں اور شہزادی کو دیکھا انہوں نے کچھ غیض و غضب کے آثار چہرے پہ نظر آئے پوچھا شہزادی کوئی گستاقی ہو گئی انہوں نے جواب دیا کہ آغا جو مینلس پڑھنے کے بعد بچوں نے تم کو چائے دی تھی اور جس کو تم نے ادھر ادھر انڈیل دیا تھا ایک گھوٹ پینے کے بعد وہ چائے کسی اور نے نہیں میں نے بنائی تھی اے خلوص یہاں دا قدم قدم کے پر خلوص کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے دعا کیجئے میرے لئے دعا کیجئے پروردگار مجھے ریاقاری سے محفوظ رکھے پروردگار میں جو خدمت کروں تیری خوشنودی کے لئے اے مہتحارا نحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے خدمت کروں کوئی اور جذبہ میرے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے عزیزو اگر خلوص کے ساتھ اے زباد سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی اس بارگاہ میں قبول ہو گیا تو محنت برباد نہیں ہوئی میں نے اتنی دیل آپ کو زحمت دی بات کو ختم کرتے ہوئے شہیدانِ کربلا کا تذکرہ عزداری کے دن کتنے شہید ہوئے ہیں بہتر شہید ہوئے ہیں اور عزداری کے دن کتنے ہیں زیادہ سے زیادہ آٹھ ربیل اول تک یہی تو ہے ہندوستان میں لیکن ہر جگہ آٹھ ربیل اول تک رولانا عزداری نہیں ہوتی ہے بہت کم جگہوں کے اوپر آٹھ ربیل اول تک حسلہ جاری رہتا ہے بجالیس کا عزداری کا تو اگر آٹھ ربیل اول تک ہم مانے تو کتنے دن ہوتے ہیں دو مہینہ آٹھ دن کتنے ہوگئے دن اٹھ سٹھ اگر تیس تیس دن کے مہینے مان لیے جائے تو عزیزو انصاف کرو کربالا میں بہتر شہید ہوئے ہم کو تو رونے کے لیے ایک شہید کو پر ایک دن بھی نہیں ملتا ہم ایک شہید کو پر ایک دن بھی نہیں ماتن کر سکتے اتنے دن ہی نہیں ہیں اور آج کی اس مجلس میں تمہید واقع کربالا حراب علی لشکر امام حسین علیہ السلام غریب امام حسین علیہ السلام قاسد امام حسین علیہ السلام جناب مسلم علیہ السلام ان کا تعلق بھی ابو طالب ہی کی نسل سے ہے جناب مسلم ابن عقیل عقیل جناب ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جناب مسلم امام حسین نے کوفے بیج دیا تھا تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا با اتنا کہوں گا کہ کربالا کے میدان میں ہر شہید نے جنگ کی ہے میدان میں جنگ کی ہے گلیوں میں جنگ نہیں کی ہے لیکن ہائے مسلم کی بیبسی ہائے مسلم کا میدان جنگ کوفے کی گلیاں چھوٹی چھوٹی گلیاں وہاں مسلم جنگ کر رہے ہیں اور اتنی زبردست جنگ کی ہے کہ لشکر آیا ختم ہو گیا دوسرا لشکر مگایا گیا وہ بھی جہنم واصل ہوا تیسری مرتبہ جب کہا گیا تو ضرز جواب آیا گورنر کی طرف سے کہ ایک انسان کے لیے اتنا لشکر کہا کہ تُو نے کیا سمجھا ہے یہ علی کے شیروں میں سے ایک شیر ہے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے اور جب یوں فتح نہیں حاصل ہو سکی تو مکاری اور یاری کا شاہ سہارا لیا گیا گڑھا کھود آ گیا اس کو خس و خاشاک سے پاٹ دیا گیا جناب مسلم جنگ کرتے ہوئے جوش جنگ میں آگے بڑھتے چلے گئے اس گڑھے میں گر گیا مسافر گڑھے کے اندر گر گیا رونے والے چاروں طرف سے ظالموں نے جناب مسلم کو اپنے قابو میں کر کے دربار میں پیش کر دیا اور کشا کشا جناب مسلم کو لے جایا گیا دربار کے اندر حکم ہوا ان کو چھت پہ لے جا کے سروتن میں جدائی کر دیا جو سلوک جناب مسلم کے ساتھ ہوا ہے ہم اور کہیں نظر نہیں آتا کربلا میں اصحاب موجود ہیں اظہار موجود ہیں اکیلے نہیں ہیں نہیں ہے کوئی وہاں لیکن جناب مسلم تنہا ہیں کوفے میں تنہا ہیں جناب مسلم اور اس طریقے سے جناب مسلم کو شہید کیا گیا کہ چھت پہ لے جا کے سروتن میں جدائی کی گئی اور لاش کو چھت سے زمین کے اوپر پھینک دیا گیا میں کیسے آپ کی خدمت میں ارز کروں عزیزو جب لاش کو پھینکا گیا ہوگا تو کیا قیفیت ہوئی ہوگی بس میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ حسین کے لئے طلب کے جنت کو چھوڑ دینے والی بی بی فاطمہ زہرہ نے جنت میں آکے حسین کو زہارہ دیا تھا وہ بی بی پوفے کے بہداروں میں آگئی مسلم کی لاش کو دیکھا رسیاں باندھ کے دیار بدایار بھرایا جا رہا ہے اے میرے لال مسلم تیرا کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے تیرے اوپر کوئی آسو بہانے والا نہیں ہے میں جنت سے آئی ہوں تیرا ماتم کرنے کے لئے تیرے اوپر آسو بہانے کے لئے شہید کر دیا گیا جناب مسلم کو اور اس کے بعد جو دو بیٹے ان کے ساتھ تھے وہ بھی شہید ہو گئے بعد میں وہ بھی شہید ہو گئے کربلا کا واقعہ ہو گیا آشور کو شہدتیں ہو گئیں قافلہ کربلا سے روانہ ہو گیا اور جب کوفے کے بازاروں سے گزرتا ہوا بی بیوں کا یہ قافلہ وہ بی بیاں جنہوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا تھا جب یہ بی بیاں بازار کوفہ سے گزاری جا رہی تھی حجزوں کیا عالم رہا ہوگا کیا قیفیت رہی ہوگی چلتے چلتے یہ قافلہ دھار اللہ مارا کے دروازے تک پہنچا اور جب وہاں تک یہ قافلہ پہنچا تو سید سجاد کو ایک آواز آئی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید جناب ازہل نے پوچھا میرے لال پیٹا سید سجاد یہاں سلام کرنے والا کون ہے کس نے سلام کیا ہے عزیز ہو جناب سید سجاد نے جواب دیا بھوپی اممہ آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا وہ دار اللہ مارا کے دروازے میں دیکھئے چچا مسلم کا لاشا لکٹکا ہوا بے سر لاشا شہزادی زینب نے منازہ فرمایا اور طلب طلب کے آوازی بھائیہ مسلم تم بے دردی کے ساتھ شہید کر دئیے گئے میں کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لجاور کر کے آ رہی ہوں اے مسلم میرے بھائیہ کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دئیے گئے اے مسلم تیری مہنوں کے سر سے چادریں چھین لی گئیں بس عزیز ہو بات ختم کرتے ہوئے خدا کسی خم میں نہ رولا ہے سوائے خم اہلِ بیت علیہم السلام کی ایک مرتبہ جب جنابِ مسلم کی بیوہ نہیں سونا سر بلند کی اور بس ایک ہی بات کہی میرے والی و وارس اللہ نے ہمیں چار بچے نید فرمائے تھے دو بچے تمہارے ساتھ تھے دو بچے میرے ساتھ تھے کربلا کے میدان میں میرے ساتھ جو دو بچے تھے وہ میں نے اپنے آقا حسین کو بنظار کر دیئے اگر دیکھ سکو تو دیکھ لو وہ چھوٹے چھوٹے نیدوں کو اوپر جو دو سر نظر آ رہے ہیں یہ تمہارے بچوں کے سر ہیں لیکن میرے والی و وارس مجھے یہ بتا دو کہ جو دو بچے تمہارے ساتھ تھے وہ کیا ہوئے لاشے بے سر سے آواز آئے اے میری شریک حیال جو دو بچے میرے ساتھ تھے وہ بھی راہ خدا میں قربان ہو گئے وہ بھی شہید کر دیئے گئے غربت کے عالم میں انتہائی بے بسی کے عالم میں نہر کے کنارے ظالموں نے قتل کر دیا ان کا وہ بھی راہ خدا میں شہید کر دیئے سوئے عالم الذین ظلم یا منطلبین طلبوں حلالانت اللہ للقوم الظالمین اللہم تقبل مننا انکا انت السمیل علیم بحق محمد و علیہ الطاہر نرماشو موسیقی موسیقی